بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برائی کی آگ برائی سے نہیں بوجھتی جس طرح آگ کو پانی سے بجایا جاتا ہے اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجایا جاتا ہے سچے دوست وہی ہیں جن کے رہنے سے خوشی دگنی اور غم آدھے رہ جائیں صرف ہاتھ ہی نہیں لفظ بھی سہارا دیتے ہیں جہاں ہاتھوں سے تھام نہ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کرو یہ بڑی بات نہیں کہ تم اتر سے اپنے کپڑوں کو مہکاؤ مزہ تو تب ہے جب تمہارے کردار سے خوشبو نکلے آپ ایسے شخص کو جگہ نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈراما کر رہا ہو خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں منافق کے ساتھ دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے کتے کے ساتھ بھونگتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے بے وکوف سے اکل کی بات کروگے تو وہ آپ کو بے وکوف سمجھے گا اکل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے کیونکہ آپ کو ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جن کے پاس یہ نہیں ہوتی ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں سننا سیکھو بولنا تو سب کو آتا ہے اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہیں جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے زد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی دنیا کو نہیں بلکہ دنیا کے بنانے والے کو راضی کرو رات کی تنہائی میں جب خاموشی سے دعا مانگتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ پاک صرف میرا ہے معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو کھوکلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام مال کھاتا ہو جو بکسرت غیبت کرتا ہو جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو تمہارا وجود دن با دن نکھرتا چلا جائے گا کسی کی مومبتی بجاہ دینے سے آپ کی روشنی زیادہ نہیں ہو جائے گی گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے دکھ درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ